لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا ان مرگیوں نے میں نے ماشیلہ ان مرگیوں سے پچاس لاکھ کا گھر بنایا ہے نہیں مانتے تو آکے میرے پاس دیکھ سکتے ہیں اصو بھئی مجھے مرگیوں سے اتنی محبت ہے میں نے یہاں پر اپنا بیٹر رکھا ہوا ہے جس میں میں یہاں ہی مرگیوں کے پاس ہوتا ہوں اور اس سے مطلب کہ انڈیوالی مشینیں بھی اس کی کمرے میں لگائی ہوئی ہیں جہاں پر رہتا ہوں یہ الحمدللہ اس مرگیوں سے لگاؤ ہے رکھتا ہوں اور ساتھ میں اسے قرآن دادی دو عمرہ پیکچج پندرہ پندرہ دن والے اور ساتھ میں سر جون سے نا ایک بائک وان ٹو فائف ہم یہ انشاءاللہ پیکچج لے کر آ رہے ہیں اپنے دوستوں کے لئے اسلام علیکم والد اسلام بھائی جن کیسے ہیں اللہ شکر ناظرین کو اپنا طرف قرآ دیجئے گا میرا نام محمد کاشف ہے جی میں گجرہ مالا کرائشی ہوں اچھا کاشف بھائی بتائیے گا کہ مرگیوں کا کام کب سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے کرتے ہوئے ایک سال ایک سال ہو گیا کام کرتے ہوئے اس میں ایک سال میں کیا کھویا اور کیا پایا میں نے ماشاءاللہ اس میں سے ماشاءاللہ اس میں سے ایک گھر بنایا اور اور بھی اپنے نظام اپنے کاروبار کے جو ہیں وہ انشاءاللہ کی ہیں اس میں سر بڑی بات بول دی آپ نے مرگیوں سے گھر بنایا جی واقعی میں ہی آپ نے بنایا اور کیسے بنایا ماشاءاللہ بہت میند کی لگن سے کام کیا دن راتی کی جاگزہ بھی دیا اور اتنا سویا نہیں جتنا اس میں میند کی ہے ماشاءاللہ میں نے اچھا بتائیے گا مرگیوں سے واقعی گھر بنایا جا سکتا ہے جی جی اگر دل لگا کے انشاءاللہ اس کے ساتھ اگر محبت سے انشاءاللہ اس میں کام کریں گے تو الحمدللہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ جس پر بھی آپ کو ذہن میں ہو کے آپ نے یہ کام کر کے اس میں ایسے یہ بنانی ہے چیز تو انشاءاللہ وہ بن جاتی ہے اچھا گھر کے ایک روم میں آپ نے مرگیاں پال رکھی ہیں مرگیوں کو بڑا پروٹوکول دے رکھا ہے جی جی تو کیا مرگیاں جو ہے ان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا آپ نے نہیں ماشاءاللہ کیونکہ یہ پیاری بھی لگتی ہیں اور یہ میرے بیل کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں کنیکٹ نے ہے اور اس سے محبت ہے اس لیے ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں ان کے ساتھ مطلب کے اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کے پاس ہی رہتا ہوں زیادہ کم سوتان زیادہ ان کے پاس ہی رہتا ہوں کیونکہ اس میں محبت ہی ہے اس لیے کاروار پیسہ کمانی کا اگر ذریعہ نہیں ہے ایک محبت ایک لیدہ بات ہے پہلے محبت ہوتی ہے پھر ہم نے اس میں کاروار میں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مرگیوں سے دل لگا بیٹھے ہیں آپ جی جی الحمدللہ اچھا بتائیے گا کہ ایام سیمانی کی مرگیاں پال رکھی ہیں آپ نے کتنی مرگیاں یہ میرے پاس اس ٹائم جونسٹی ہیں چودہ پندرہ مرگیاں ہیں کچھ مرگیاں دوسری جگہ پر میں نے شفٹ کی ہوئی ہیں کچھ یہاں پر رہتا ہے جی گرمی تھوڑے جی اچھا گرمے آپ نے مرگیاں پال رکھی ہیں کبھی گر والے ان سے تنگ نہیں آئے کہ سمیل وغیرہ آتی ہے یا کوئی مسئلہ مسائل پیش آ رہے ہوں اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل مرگیوں کا کام کافی حد تک کم ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کا کام کیسا جا رہا ہے اچھا بتائیے گا کہ جو لوگ کام شروع کرنا چاہتے ہیں نئے لوگ ہیں آپ ان کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں میں یہی کہوں گا ان کو یہی کہوں گا اگر پیسے جس نے آپ کے پاس پیسے اتنے آپ پیسوں میں کام سٹارٹ کریں چوزوں کا ایام سمانی کے چوزے آپ لیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آپ بریڈر لے لیں اگر آپ کے پاس کم پیسے آپ چوزوں سے سٹارٹ نہیں یہ موسم تو بہت پیارا ہے تو مسئلہ اس دنوں میں آپ چوزے پال لیں گے تو اگے جاگے سردیوں تاکہ یہ بریڈر مانی آئے پانچے مینے میں یہ مسئلہ اس تیار ہو جاتی ہے مرگی اس کے بعد یہ ایگلین پر آ جاتی ہے اچھا ایام سمانے کی مرگی کا کافی ریٹ آج کل جل رہا ہے اگر آج کوئی چوزہ لے کے پالتا ہے تو جب وہ مرگی بنے گی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اچھا بتائیے گا کہ ایک بندہ چھ ماہ ویٹ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد جب سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ سیل کر سکتا ہے اچھا سیل کرنا ایک بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے خاص طور پر نئے فارمرز کے لیے تو کیا پھر وہ کیسے سیل کرے گا یہ تو بات سچی ہے کہ نئے بندے کے لیے بہت اکھا ہوتا ہے مطلب سیل کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے سیل کرنا تو یہ تو مارے پاس بھی الحمدللہ مارے پاس بھی کسٹمر ہوتے ہیں کوئی مارکتا ہے یہ دو ماہ کا دے دو ایک ماہ کا دے دو تین ماہ کا دے دو چار ماہ کا چھے ماہ کا تو پھر ہموں اس سے اگر ہم جتنی ہماری ضرورت ہوگی نا ہم کسٹمر اپنے دوسرے جس کو پاس تیار ہے بریڈ یا کوئی دو ماہ کا تین ماہ کا ہم اسے لے کر اسے دے دیں گے کیونکہ مارے پاس کسٹمر آتے رہتے ہیں یعنی پراپر لوگوں کو آپ لے کے چلیں گے جی جی الحمدللہ چلیں گے کیوں نہیں ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ نے مرگیاں جو ہے وہ ان کو گھر کی ایک روم میں ان کو پال رکھا ہے یہاں آپ ان کو ٹیمپریچر کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں آپ مرگیوں کو جو ہے کس طرح سے ان کو انوائرمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ بات ہے کہ چھت پر رکھیں گے تو وہاں پر دو بہت زیادہ ہوتی ہے نمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں بلڈ مرنے تو ہم نے کمرے میں الحمدللہ اپنے ایرکولر لگایا ہوا ہے وہ ایرکولر لگا دیتے ہیں ٹمپیجر مینٹین کر لیتے ہیں اس سے زیادہ نیچے نہیں کرتے ہیں نہ اوپر زیادہ کرتے ہیں کہ اتنے تک ہم مینٹین پیجر مرگیوں کو دے رہے ہیں کہ جس میں ہیلتی رہے ہیں ہائیفٹی رہے ہیں کھانا پینہ صحیح رہے ہیں وہ اس میں زیادہ مرنے کی چانس گم ہو اچھا بتائیے گا کہ آپ نے جو گرد تیار کیا مرگیوں سے اس کی کاسٹ کتنی ہے آپ اندازن کو بتا سکتے ہیں یہی میں نے اس میں جو اسے پچاس لاک کا گرد لیا تھا پچاس لاک کا پچاس لاک کا آپ نے مرگیوں سے اپنا گرد تیار کیا یہ ایک بڑی ہی فلسفانہ بات لوگوں کو لگے گی تو کیا جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ان کو آپ دکھا بھی سکتے ہیں جی جی الحمدللہ کیوں انہیں ہمارے گرد میں آتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے نہیں فارورڈ ہوتے ہیں میرے ساتھ جو ان سے کنیکٹر میں ابھی بھی وہ آتے ہیں میرے پاس ملتے ہیں پوچھتے ہیں کیسے باشی بھائی وہ بھی الحمدللہ اچھی انہی کر رہی ہیں وہ ماری بہنیں ہیں بھائی ہیں وہ سم کام اچھا کر رہے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اچھا آپ نے تو گھر تیار کر لیا تو کیا لوگ گھر چلا سکتے ہیں مرگیوں سے جی الحمدللہ جیسے ہم چلا رہے ہیں ویسے وہ بھی انچہ اللہ چلا سکتے ہیں کوئی ارسائشوں نہیں لی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرگیوں سے گھر چلانا خاصا مشکل کام ہے لیکن جن کو مشکل لگتا ہے ان کو مشکل لگتا ہے جو اچھا اس میں کامیں آ جاتا ہے ایک بار تو وہ اس کا دلی نہیں کرتا کہ بسرے کام میں ہو جائے ٹھیک ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہے جی الحمدللہ جیسے لیے کر رہے ہیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں اس کام میں فائدے تو آپ نے بتا دیئے کیا کبھی اس کام میں نقصان بھی ہوتے ہیں ایسا تو کوئی دنیا میں کام نہیں ہے جس میں فائدہ نہ نقصان نہ ہو یہ دونی پروپلر چلتے رہتے ہیں ساتھ میں جی کاروبار میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہوتا ہے تو وہ جب اس میں کچھ نقصان ہونا تھوڑا بہتا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے کچھ تو اس میں لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار ہی شور دیتے ہیں لیکن میں کہوں گا یہ کاروبار نہ چھوڑیں کیونکہ ساتھ میں یہ نفع نقصان جو سا ہوتا ہے نا یہ چلتا ہے رہتا ہے یہ زندگی کے ساتھ ہے اور کام کے ساتھ ہے اللہ میں اس میں گھڑ میں بنایا ہے اور میں اپنے گھڑ کے مسائل ہیں اس میں چلا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں لوگ وہ بھی مسئلہ اچھی ہرنی کر رہے ہیں میرے ساتھ